یوٹیوب جو سوشل میڈیا کا ایک بہت مشہور پریلٹ فارم ہے اس سے پیسہ کمانا جائز ہے نا جائز اس وقت میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ کچھ شکلیں جائز ہیں کچھ شکلیں نا جائز ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا سوال دوبارہ بھیجا اور صحیح کیا اور درست کیا کہ اس میں تفصیل سے جواب دینے کی ضرورت ہے تو اس سلطلے میں آپ اس وقت میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس لئے کہ یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے مطالب غور خوض بھی کرنے کی ضرورت تھی اور دوسرے علماء کے رائے سننے کی بھی ضرورت تھی اور دوسرے علماء سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت تھی اس وجہ سے سب کچھ کرنے کے بعد اب یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کے مسئلے کے بارے میں جواب عرض کیا جا رہا ہے اس سلطل میں پہلی بات سمجھنے کی جو یہ ہے کہ اس طرح سے کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دینا کہ اس کے لئے جو ضروری تحقیق ہے وہ ابھی نہ کی گئی ہو یہ غلط طریقہ ہے جب تک کسی مسئلے کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات نہ ہو جائیں تحقیق نہ ہو جائیں اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا اچھی طرح سے فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کسی چیز کو جائز کہنا اور کسی چیز کو ناجائز کہنا بہت زیادہ نادھانی کی بات ہے اور اللہ حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے ایسے انسان سے معاخضہ ہوگا قیامت کے دن اگر اس نے کسی جائز کو ناجائز کہ دیا تب اور اگر کسی ناجائز کو جائز کہ دیا تب دونوں صورتوں میں معاخضہ ہوگا اور پکڑ ہوگی یعنی یہ کہا جائے گا کہ ایک چیز جائز تھی تمہیں کس نے حق دیا تھا اس کو ناجائز کہنے کا اور ایک چیز ناجائز تھی تمہیں کس نے حق دیا تھا اس چیز کو جائز کہنے کا اس لیے یہ جو ہمارے بعض دفعہ ہماری زبانوں پر بلا تحقیق کیا جاتا ہے یہ چیز حرام یہ چیز جائز یہ درست یہ صحیح طریقات نہیں ہیں اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ آدمی حلال کو حرام بولنے لگے اور حرام کو حلال بولنے لگے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لہذا عام طور پر جو محتاط علماء ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پوری بصیرت نہ ہو جائے اس کے جائز یا ناجاز ہونے کا پورا انشرا نہ ہو جائے اتمنان نہ ہو جائے تب تک وہ توقف کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کے متعلق کتاب ملک کا ہوا ہے ان سے پوچھا گیا مسئلہ انہ کا بجی نہیں معلوم دوسرا مسئلہ پوچھا گیا انہ کا بجی نہیں معلوم تیسرا مسئلہ پوچھا گیا انہ کا لا عدری چوتھا مسئلہ پوچھا گیا انہ کا لا عدری بجی نہیں معلوم تیس چالیس مسئلوں میں سے چند مسئلوں کے بارے میں انہوں نے جواب دیا باقی ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا اللہ عدلی بجی نہیں معلوم ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا رویہ یہ رہا ہے بارال ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پورا انشراہ نہ ہو جائے پورا اتمنان نہ ہو جائے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا تب تک اپنی زمان سے نجائز ہونے کا فیصہ سناتے ہیں اور نراجائے سونے کا فیصہ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روشک پر باقی رکھے اور اس میں جو احتیاط ہے اس احتیاط کا ہم کو اور ساری امت کو نفع اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے یوٹیوب سوشل میڈیا کے ایک مشہور پلٹ فارم ہے اس میں کوئی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے ویڈیو ڈال سکتا ہے اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو گھر بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے یوٹیوب سے پیسے کمانے کے کئی طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ ناظرین اور سبسکرائب کرنے والوں کے بڑی تعداد کو جمع کریں اگر ایک خاص تعداد وہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کو معوضہ ملتا ہے اور یہ جو معوضہ ملتا ہے وہ کیا کہ جب وہ تعداد وہ پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر چونکہ اس کی تعداد اس درجے میں آ گئی تو اب اس کے اس کے چینل پر اشتہارات آنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں تو اب اس کے یوٹیوب پر اشتہارات آئیں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ ناظرین اشتہارات دیکھیں اور اشتہارات جن کمپنیوں کے ہوتے ہیں ان کمپنی کے سیل ہوگی یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے سے لو پیسہ کماتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کمانا جائز ہے ناجائز تو خلاصے کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اگر دو باتیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ ناجائز ہے اور اگر دو باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کمانا جائز ہے وہ دو باتیں کون سی ہیں سوال یہ ہے کہ اشتہار کس چیز کا اگر ناجائز چیز کا اشتہار ہے مثلا شراب کا مثلا بینک کا مثلا انشورنس کمپنی کا مثلا کسی مثلا کسی ڈانرس پروگرام کا مثلا کسی غلط فنکشن کا یا مثلا کسی غلط ایونٹ کا اگر ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے تو وہ ایڈویٹائزنگ چونکہ ناجائز کام کے ایڈویٹائزنگ ہے اور اسلام کہتا ہے ناجائز کاموں میں تعابون مد دو اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فہش کام دنیا میں فیلا رہے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخر میں عذاب ہے تو چونکہ ناجائز چیزوں کی ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے اس ناجائز چیزوں کی ایڈویٹائزنگ کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حرام ہوگا شکل نمبر دو جائز چیزوں کی ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا قسم قسم کے کپروں کی ایڈویٹائزنگ ہے آن لانگ شائپنگ کرنے کی ایڈویٹائزنگ ہے آن لانگ مارکٹنگ کرنے کی ایڈویٹائزنگ ہے اس طرح کی یا بہت سارے کسی کمپنی کے پروڈکس کے ایڈویٹائزنگ ہیں یا مثلا گاڑیوں کے ایڈویٹائزنگ ہیں یا سکوٹر موٹر گاڑیوں کے ایڈویٹائزنگ ہیں غرض یہ کہ جائز یا مختلف قسم کے کھانوں کے ایڈویٹائزنگ ہیں غرض یہ کہ کھانے پینے لباس اور دوسری استعمال کی چیزوں کے ایڈویٹائزنگ ہیں تو یا مکانوں میں ترہ ترہ کی جو چیزیں استعمال کی جاتے ہیں ان کے ایڈویٹائزنگ ہیں وہ حرام نہیں ہوگا مگر اگر یہ اگر ایڈویٹائزنگ کی جا رہی ہے عورتوں کی ذریعے سے اور وہ عورتیں جو ہے وہ فیشن کے ساتھ اور اوریانیت کے ساتھ وہ ایڈویٹائزنگ کر رہی ہیں مثلا فرض کیجئے اچھے کپڑوں کے ایڈویٹائزنگ کی جا رہی ہے مگر ایڈویٹائزنگ کے لیے استعمال کیا گیا کسی خاتون کو اور وہ خاتون ڈاؤنس کرتے ہوئے ناشتے ہوئے کپڑیں لہراتے ہوئے دکھا رہی ہے تو جواب آئے گا ایڈویٹائزنگ تھی جائز چیز کی مگر ایڈویٹائزنگ کے طریقہ غلط تھا وہ طریقہ تھا عورت کے ناش گانے کے ذریعے سے عورت کے موڈلنگ کے ذریعے سے یا عورت کے رخص کے ذریعے سے تو غرض یہ کہ طریقہ کار غلط رہا چیز جائز تھی جب جائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو اور طریقہ کار بھی غلط نہ ہو تو اب جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حلال اور اگر ناجائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو اور اب پیسہ آئے تو وہ ناجائز اور اگر جائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو لیکن عورت استعمال ہو رہی ہے تو یہ پیسہ بھی ناجائز ہے کیونکہ طریقہ غیر شرعی ہے غیر شرعی طریقہ مگر اصل میں وہاں ایڈویٹائزنگ جو ہے وہ چیز کی ہے عورت کا یہ طرز عمل عورت کو بیچ میں لانا جو ہے یہ وہ میجر انصر نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری عمدنی حرام ہو جائے گی اس کا کچھ طریقہ کچھ جز حرام ہو جائے گا اب اگر ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا خدا ناجائز چیز کی اور اب پیسہ آ رہا ہے تو سارا کا سارا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر جائز چیز کے ایڈویٹائزنگ ہو رہی ہے مگر بیچ میں عورت نے ایڈویٹائزنگ کی ہے اور عورت استعمال ہوئی ہے ننگا پان استعمال ہوا ہے تو اس وقت کچھ پرسنٹیج کچھ پرسن پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے اس لیے کہ یہ سارا کا سارا مکمل حلال نہیں ہے مکمل اس لیے حلال نہیں ہے کہ بیچ میں عورت آئی ہے اور عورت کا ننگا پان اسلام میں حرام ہے اسلام میں مانا ہے تو عورت کے ننگے پان کے وجہ سے اس میں ناجائز جز داخل ہو گیا لیکن کل کا کل یہ ناجائز نہیں کیونکہ ایڈویٹائزنگ جیز ہوا جائز چیز کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واضح ہو گیا ہوگا لیکن اگر ابھی واضح نہیں ہوا تو اگلی کسی نشمی میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے ساری شکلیں علا علا کر کے پھر ساری شکلوں کا حکم میں علا علا بیان کروں گا اس وقت میں شارٹ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں دو شرطوں کے ساتھ اجازت ہے اور دو شرطوں میں سے ایک چیز پر ٹوٹ جائے گی تو ناجاز ہو جائے گا شرط نمبر ایک ایڈورٹائزن جائز چیز کی ہو اب جو آمدنی ہوگی تو جائز ہوگی اور نمبر دو جائز چیزوں کے ایڈورٹائزنگ میں خاتون عورت دانس وغیرہ کے ذریعے اجتماعات نہ ہو رہی ہو اگر ایسا ہوا تو وہ آمدنی جو ہے اس کا کچھ حصہ جائز ہے کچھ حصہ ناجائز ہے جو ناجائز حصہ ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے اور جو ناجائز حصہ صدقہ کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس سے صدقہ کے سواب ملے گا بلکہ اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کا اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے دراصل انسان کے پاس اگر ناجائز پیسہ آ جائے ناجائز پیسہ آ جائے تو ناجائز پیسے کے لیے حکم کیا ہے جواب ہے کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اور یہ حدیث میں ہے لا صدقت من غلول کہ ناجائز ذریعے سے جو پیسہ جمع کیا گیا اس کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں صدقے کی نیت نہیں ابتہ غریبوں کو وہ پیسہ دے دینا چاہیے تو جس جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ میں کوئی خاتون بیست میں استعمال ہوئی ہے یا کوئی اور ناجائز ذریعہ استعمال ہوا ہے اس سے جو پیسہ آیا ہے اس کا کچھ پرسن پانچ یا دس پرسن جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اور واقعی آپ کا پیسہ جائز ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ناجائز ایڈورٹائزنگ ہے تو پیسہ ہی جائز نہیں اور اگر مکمل عورتوں کے ذریعے سے ناجائز چیز کے ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا شراب کمپنی کی ایڈورٹائزنگ عورت کے ذریعے سے ہے تو کہتے ہیں یہ ڈبل حرام ہو گیا ایک تو شراب کے ایڈورٹائزنگ اوپر سے عورت کے ذریعے سے شرابیوں کے ذریعے سے باران وہ تو مکمل تو حرام ہو جائے گا وہ پیسہ استعمال کرنا بلکت جائز نہیں ہے اس کے بعد پھر ان ایڈویٹائزنگ کو کیا ہم کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ ان غلط ایڈویٹائزنگ کو ہم روک دیں تو جواب ہے کہ یہ ٹیکنیکل کا معاملہ ہے اور جو اس سلسلے میں ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر غلط ایڈویٹائزنگ کو کیسے روک پائیں گے اور کیسے ان کو بین کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی شان ہوں آپ کے سوالات کو بھی اور ہماری طرح سے پیش کے گئے ان جوابات کو بھی ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور دین اسلام کے اچھے سمجھنے کا اور اسلام کے متعلق اگر کہیں کوئی غلط ایڈوی ہے اس غلط ایڈوی کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العرمین برحمتکہ یارم الرحمین